اینٹرویو آج میکی انہیں موقع ملیا ملنینا اور اچھو جلنیا انہیں دو چار گلن کرنیا وہ شخصیت ہے جناب سیٹھی صاحب ایک اسے تو پولی نہیں ہے اور سیٹھی صاحب مئی پرنین اور سنتا لی تو بات اور جموچ رہنین پاویں اور جموچ رہنین اس قرائن مکانے چھ پھر بھی انہیں تو گال بات کرنے تو بات بھی پتا چلیا کہ انہیں روح جڑی ہے اوہ می پرے تو باہر نہیں نکلی سو سیٹھی صاحب نہ گال کرنے آسا سیٹھی صاحب تُو سا پہلے دستو پہ کود ہے جمع پہ لے ہو سب تھی پہلے تو میں دوسوڑا خیر مقدم کرنا ہوں کیونکہ میر پرنی سرزمین تھی جڑی میری جنم پونی ہے اُتھو تُو سے شریف لائے میر پرنی خاصیت ہے کہ بڑا پر محبت پر روایت پر علفت اور بڑا مرنسال علاقہ اس حدتہ کا ہننگا ایک باری ساڑے بندے بڑے فوج ویچن بس رہ گئے بس رہا انہا سرے انہا ساگ تکیا اس کی جفہ ماریا اس کی آیا ہے ہمارے بچنا نہیں یہ بوٹ گئے اس طرح کہنا لے اس طرح نے ملنے جس طرح گل بکڑی مار کرنا میری جس طرح گل بڑھنی نہیں مارا مطلب ہے میاں صاحب نے میاں آیا ایک جگہ میں جنہ اکھی دل بڑا ڈٹھا او اکھی تک لئی ہے دو ملی ہے تا سجڑ ملیا اون آسان لگ پئی ہے تو ساڑا آمنہ جڑایا او بڑا خوش آمدید اور خیر بکدم نمکام ہے آپ سمجھنے ہیں کہ جڑے جتہاس پیدا ہوئے ہیں جتہاس مٹی بھی جائز کھیٹے ہیں جس مٹی تھی سیاسی تربیت حاصل کی تھی ہے جس نے بچ کربانی اور سیکریفائی جذبہ حاصل کی تھی اتھا لوکانا آمنہ جانا شروع ہو سی تب میرا مطلب آس فیر پر آمانی ترہ رہے ہیں نکابل ہو سکتا ہے میرا جنہ و جڑا میر پر ہویا میر پر نے سرزمین ایک تاریخی دھرمین دراصل اگر غور نہ لٹکو تو جمع کشمیر نے لیاست جڑی وجود و جائی اٹھارہ سو چھتانی بچ اجیوں پہلے مختلف علاقے مختلف حکمران سو جس وعلا معایدہ عمر سر نے تحت مطلبہ ریاستنا وجود عمر بچایا اس نے پانج ڈسٹنگٹ مختلف کشمیر ہے لداخ ہے گلگت بلتستان ہے ڈگر ہے اور اس کی پاڑی پھٹواری علاقہ جڑائے ہیں جس نے بینچاس گھنے ہیں ادھر نے زلے جڑے ایکچول لائن آف کنٹرول نے رجوری اور پونچ اور روڑی نیت سیڈ اور کرنا اولڈ مظفر آباد ڈسٹرک جڑا ہے اس نے اتھے مظفر آباد باغ راولہ کوٹ پلندری کوٹری میر پر پمبر اے جڑا خطہ آیا علاقائی طور پر ایک پنجوہ خطہ آیا جمہو کشمیر اور آسانگی فخر ہے کہ آسوس خطے نے رنے یادے ہیں اس نے وچہ میر پر اپنا بقام ہے مرکزی مقام لسانی لیے آزنا ثقافتی لیے آزنا تمدنی لیے آزنا فوجی لیے آزنا سیاسی لیے آزنا اس خطے نے مرکزی مقام جڑایا ہو میر پر آج بے شک متواتر کتنی عرسینی غلامی تھی بات تمدنی دور پر میر پر نے لوکان کی لوک کے سمجھنے نا یہ پچھڑے ہوئے لوک لیکن تاریخ وچ اس خطے نے پورے نے جس نے جمیر پر صدر مقام سی اس نے بڑا رول ادا کی تا اس تری وچ جس وقت آریان زائن ہندوستان وچ انہوں نے پہلا بڑا جڑایا ہوئے ایریاس اوڈیوباد بدھ زمن دور وچ ہوئی اس خطے وچ بڑا ٹیکسلانی یونیورسٹی اس نے جس نے میں آیا کہ اس ریاستنا حصہ اس تھی پارد ریا جیئے لمتی میں راولپنڈی جیلم چکوال کیملپور اور صوبائے سرادنا اولڈ ڈسٹرک ازارہ جس نے ان دو ترہ بڑھ گئے ایک کلچرلی قصہ ہے جت ہے نہ صرف کورو پانڈم معبارت نے زمانے نہیں تعذیب نشانات موجود ہیں بلکہ بدھ زمن دور میں ٹیکسلانی یونیورسٹی جڑی ہے وہ موجود ہے پھر سکندر اور پورسنی جڑی نڑائی ہوئی ہے وہ بھی اس سے خطے وچ ہوئی ہے کھڑی نے میدان ہوئی ہے اور ہم تاریخ دانوں نے دکھا ہے اور اثار قدیمہ بچ ہوئی کئی مقابات ہو تھا کہ وارث ہے تاریخ نے ابتداد ہی رہ گئے ہے اس خطے رام کہ وارث ہے تاریخ نے ابتداد ہی رہ گئے ہے اس خطے رام لیکن دور غلامی جس میں لاویا ہے شروع اس نے پسمندگی جڑی ہے وہ آمنی گئی ہے موجودہ دور میں چوئی جس وقت اس ریاست بڑھیں معلاجہ غلام سنگھ نے اس علاقے کی فتح کی تا اتہانے لوکہ نے اپنی آزادی کی قائم اور رکھنے واسطہ ہے بڑا رول ہدا کی تا جنگ مضامت کی تھی آج پانے لوگ بول جانا لیکن جس طریقے راجہ سلطان ہان نے غلام سنگھ نے مقابلہ گئے تھا کی تاریخی واقعہ ہے اور غلام سنگھ نے راجہ سلطان کی تو خیلال بھلا گئے جب مباو نے کرے قید کی تا پھر سلاخان پھیریان اس لیے کی پھر کلا گاڑ پت وچ قید کی تا سب کچھ کی تا لیکن اس نے باوجود اور مرد مجاہد سی اس نے اپنے آزادی واسطہ پوری رلائی لڑی میر پر نے گکھنا اور عام لوکہ نے کوٹلی نے منگرالہ نے رجوری نے جرالہ نے پورچ وچھ سبزلی خان مدلی ملی خان اور شمس انہیں قربانیاں کے کوئی پر آری سکنا جس نے ڈوگرا ایکسپینشنیزم نے خلاف جڑی ہے لڑائی لڑی ہے اس سے طریقے میں مدفر آباد نے راجہ نمی دوال ہے وہ میرا کھکے بھی لڑی ہے وہ نمی لڑائی لڑی ہے اور بطبہ بڑی بجائدہ نمی لڑائی لڑی ہے اوڈیوباد بھی جس ویڈا تسلط قائم ہو گیا اوڈیوباد بھی جیڑی موجودہ زمانینی تحریک ہے اس نے بچوی میر پر نہ بڑا عصا ہے اور اس سارے ایریے نہیں عصا ہے میر پر نہ منجل آنا میرا مطلب کہ اے سارا خطہ اے افسوسناک گل ہے کہ کشمیر نے جنہیں لوکہ نے تاریخ رہی ہے انہوں نے اس علاقے کی بالکل نظر انداز کیتا ہے کہ انہوں نے جس نے تاریخ بھی جس آئی کوئی نہیں ہوئی جیڑی بڑی افسوسناک گل ہے اور افسوسو ہوئی تحریک اثری صورت ہے اس علاقے نہیں کہ لوک جڑے نہ دو بڑا جنی چون بڑا میں جب پیسے جانے سے ایک پاس ہے برٹش امپیرلیزم سی جڑا پوری تری کنلٹک سوٹ کرنا سی دوئے پاس ہے اتھا گلاب سنگھ نے خاندان نڑایا ہو کرنا سی تریہاو تھا رینڈالڈ اور پھر چوتھے شاوکار جڑے انہوں نے جنم کا دعو اس علاقے کی اپنی پیدائش اس زمانے میں اٹھا ہوئی ہے جس میں مطلب ہے اور اس نے نہ لی اتھین لوکانے پریر نہ حاصل کیتی مطلب ہے اتصال حاصل کیتا اور جڑے جڑی پنجاب مطلب ہے انیس سو نو میں جلیاں والا باگ جویا انیس سو اقتی کسی کساخانی بزار امرسار برٹشنا مقابلہ ہویا تحریک خلافت جڑی ہوئی اس تھی پریر نہ لے گا اتھا بھی ایجیٹیشن شروع ہوئی مہراجہ شاہی نے خلاف میر پر میں سو درسیا کے چار پار سنو شاوکارانے لوکان کی دبے مطلب ہے سو ربیا دیکھا ہے ساری زمین لہا لینے جگیر دارانہ اس سے طریقے نرسی اور پھر دوگرہ شاہی نے جڑے افسر سنو انہوں نے اتھا ہے ایک رکبہ کچرائی جڑا ہے سمجھے جیسی مطلب ہے اس واسطہ لوکان نے بغابت کی تھی اور اتھا ہے بڑا پاری ہے یعنی آج بھی ریاست جمہو کشویر تیاریخ لیڈر جڑا ہے اور راجہ محمد برخان لیکن راجہ صاحب نے نانمیر پر نے دو بغیر سردار بودھ سنگھ سی غازی عبد الرحمان سی مولانا عبداللہ سیاخوی سی غازی محمد باکش جڑی علیہ سن بوری عبدال کریم سی کامرے فضل احمد سی کامرے عبدال عزیز سی کامرے محمد نال رجولی بچوی چودری نیامت اللہ بغیرہ انہیں اکرطینی ایجیٹیشن بڑا عدم عدائی مالی عالی تحریک میر پر تھی خیروع ہوئی اور اتھا چلی پونچ بچوی چاہے بات اختلافات ہو رہ گئے لیکن سردار فتح محمد خان کریلوی مولونا غلام عدر جن ڈالوی مولوی عبداللہ کفرگڑ مرہ مدربہ اے لیڈرشپ سی جڑی مدربہ مدفر آباد جنہیں اس تحریک نیران بھائی کی تھی اور ایک عالت اس ایسان کی فخر ہے کہ اس تحریک وچ اگر فانسی پر کوئی چڑے امیر پر نالا کرنے لوگ جڑے آج تک کوئی مسال لی لبڑی جت تحریک جمہ کشویر تحریک عریت وچ کوئی مدربہ فانسی پر جڑے مباطا خان اور صوبہ صادق شاہ دو نا ہیں جنہیں لوگ بھول جان لیکن انہوں نے بڑی باری قربان کی تھی جمہ جہر وچ مدربہ انہوں کی فانسی لگی اسے طریقے نال اس زمانے وچ سائن لال بادشاہ سے بنانے علاقے وچ اور چڑوئی نے علاقے وچ اس لئے بڑا کام کیتا بڑا ہن سمانی مدربہ بڑا کیتا یعنی اس بیک گرونڈ وچ ایجیٹیشن سی جس اپنی پیدائش ہوئی ہے اور اسامی اوش مالی اس تحریک وچ جڑے شامل ہوگئے راجہ محمد برخان نظام آئی سٹوٹنٹس ہن پہلے اتھا آئی سکول ہونا سی پھر کالج بنیا میر پر انیس سو ترتالی وچ نیشنل کانفرنس مصال اجلا شیخ عبداللہ صدر سی اس نے مجرد شامل ہوئی میں فارٹی بھی شامل ہویا نیشنل کانفرنس وچ اس راجہ راجہ رہا کس طرح ملے ہو سا مصال رہا ہو کہا انہوں جلوس نکلیا جلوس نکلیا استقبال یا اس نے میں شامل ہویا سٹوڈنٹ اس تی بعد انہوں تلق ہو گیا اور چونکہ علاقہ اور دبائے کچھ لیا اسے اصل لوگ کا نظام مزدور درمیانہ طبقہ نیشنل سارے شاہو کا نظام جی جیردار نظام نے خلاف سن آسو شامل ہوگئے اس نے آلانکہ اپنے رشتے دار بغیرہ جدن وہ خود بڑے شوکبار سن چنانچہ میرا نانا سن شدری سردار سن کوٹلی سولان کی جگہ انہ نے میں کہتا جتنے پرنوٹ شرنوٹ لکھے سن سب پھوک شوڑ ساری بھائی بھائی چھوڑ دیتا تا پھر 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 راجہ سامنے ڈیس تھی باد ہوئی کئی واری قید ہوئے لیکن لمحی قید دو ہی ایک قیوٹ فیشن کشمیر نے دوران کشمیر چھوڑ دو دو تحریک نے دوران کوٹلی مدر خویرنٹہ میں تقریر میں نے گرفتار کی تا کوٹلی سامنج کیس چلیا جس نے ترہ سال قید مشکت میں سزا دیتی قاضی کوپی ناد سی سامنج لیکن میں پھر پھر مرح مدر میر پر مئی سنداری گرفتار ہو گیا پھر رہا ہویا تو صدی راج جب چھوٹے اسیر تو بدلا گوا زمانہ تھا ہندوستان پاکستان لڑاو بن گیا تی پھر کھا درانا پس شروع میر پر بچ بڑے لوگ سن لوگ آنا پس میر ملا ہندو مسلمان کوئی فرکہ درانا کشیدگی نہیں سی لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جس رنگ لوگ فرکہ درانا کشیدگی پیدا ہوئی ایک کچھ لوگ چاہے نیشنل کانفرنس چاہے مسلم کانفرنس انہیں اندو مسلم اطاعت کی قائم رکھنے نکوشش کی جنہ بچ بولو عبداللہ سی آقوی غازی محمد باکش غازی عبد الرحمان اور مسلم کانفرنس علی شاہ اور چودری نور سین بغیرہ ایسے لوگ سن جنہ نے حضر رکھن لیکن جڑی فضا اندوستان میں جو کانفرنس اور مسلم لیگ نے پیدا کی تھی اس اصر اطاعت اطاعت فرقہ درنہ کشیدگی ہوئی فضاد ہوئی اور میر پر نشحر جڑا دوست فقیرانی وجہ نہ رہی میر پر میر میر شاہ غازی اور دوسرا مسائی بدھ بری پور اس نے نا اوپر میرا مطلب ہے تقسیم ہو گیا اندو اور مسلمان اور میر پر نشحر بخرے ہو گئے اج میر پر بڑی افسوسناک آلت ہے کہ کچھ لوگ ساڑے جے انگلینڈ چلے گئے دو لاکھ آدمی میر پر نشحر زیادہ 6-7 لکھ ہو گیا اچھا کچھ لوگ بڑی افسوسناک گل لیکن آلان کے اس سرزمین ویچ میاں محمد صاحب نے پیغام دیتا سی کہ بندر ٹھا دے مسجد ٹھا دے ٹھا دے جو کچھ رہندا ایک بندے ہندہ درنہ ٹھائیں میرا رب دے ویچ رہندا لیکن اس پیغام کی پر آرزی طور پر ہویا لیکن اس خوشی نہیں کر لیکن آج میر پر چاہے اندون چاہے مسلمان چاہے سکھن جا انگلینڈ بھی ملن پا سعودی عرب ملن پا میر پر ملن پیار اور محبت پر پر زخم من من مل میر میر پر جانے بعد اتفاق ویا اور پیار محبت اور غلفت اور جتنا اس نے بڑا متاثر آجابی لوگ نہیں پھولے اس بنانے سمیں کی عجوی یاد کر سعی صاحب تو ٹھیک آخری ہو میر پر لوگ بالکل نہیں پھولے میں جلے اتھا آیا ہمارے دوست جلے فلم بنانے شیبداد شرمہ صاحب او میر پری ملنے نال ہی جانے تو ایک بندے کی ہمیں کنسوج ہی لگی وہ ایتو کوئی میپ رہ نہ بندہ آیا تو اس دیارے تو کی نہیں تا یہ لین نہیں ترٹی سویلہ شامی اتنے لوگ پیران کی نہیں ملنے جتنے میر کی ملنے دیش شرمہ صاحب آنے میر نیسی پتا ہوئی دنیا جمعو وائد شہر جس نے پر میپر روڈ بھی بنایا آیا میپر مللہ بھی آیا اور انہ جرانہ اپنی ڈائریکٹری بھی بنائی جتنے بھی لوگ آئے سو اور انہ اس دیڑے آس بیٹھ کی تی تو بندے رونے سے آنے سے جڑی گوھر میٹے جڑی فیملیاں لگے پیچھے انہیں آس تے کچھ کری رہی سارا کی خصور ہے جیسے سارے ہی تھے اٹھیا یا خرافات بنی گیا آخر سار بھی دل کرنا بجائی تو اس مٹی نے پر کھلا اس مٹی کی تک آ اس مٹی کی چمع اور میں سمینا جی کہ میپر نے لوگ جتے بلکل ہے صحیح گال ہے تُسا نہیں اجھے تُسو دسو گئے بھائی سنتا لی تو پہلے ایک او ایسی نا الیکشن بھی اور تُسا آنے رائے صاحب نے کامریر سو رائے صاحب تے socialist تے تُسا hard left کی سر بڑے ہو میں بجائے دادا میر ادھر بھی کوئی مجھبی ریڈر بھی آنے علماء بھی آنے پندت بھی آنے یعنی یہ مجموعہ سی anti راجشاہی نے خلاف نیشت تا مجھنا مجھنا رہا مطلب ہے communist بھی آنے غیر کن لیکن راجہ صاحب بھی anti communist نہیں سی غیر communist اس دوران دادا امیر بہت بڑے revolutionary بڑے مجھنی مجھنی ہو ہندوستان بھیک بھی تاریخ بڑے رو عد آکی تا اینی سو مجھنی کار ری یا بہت بڑے LEEDER ورد عجید جنر سیکیری communist party ڈ بی communist ڈ امیر رہید بڑے پورے امیر پڑے آنے پر شنسانے ناد انہیں تعلیم نی وجہ ناد میں کومننسٹ کرنے مارکتا ہوں بڑا رو لاؤں آخری دوار آئے صاحب کی قدو ملے ہو یعنی میں آسا ہی سزا جلا ہوئی کوٹری ترہی سال تو انہیں اس ویلے میر پر جہرچ چھے میرے نہیں کہہ دارے میر پر جہرچ رکھنے سن تباکی جمہو بیڑھنے سن انہیں جمہو بیڑیا جمہو بیڑیا راتی میر پر رہنا بیا راجہ صاحب اس ورہ آسفت آلوی داخل سن یہ اجازت نہیں دیتی ڈی سی نے باقاعدہ انہیں کے مرنے نہیں ہے سنگیہ کہت سامنہ سزا ہوئی اسی لیکن ایک دولت سین شاہ ایڈکان سٹیبل سنگل جوری نہیں رہنے آدے اس نے اپنے رسک اوپر راتی ہیں گیا سنگیہ اس وقت صاحب ایفر آشت سنگھ وہ مطلب ہے اوتین کوئی دو بینے بعد انہیں ڈیتھ ہو گئی آسفت آلوی جا سنگلے مستہ گئے ہیں انہیں گئی تو ساں جنہیں راج صاحب ہو تو ہے تو کچھ ہے سو جمہو جہل تو ساں کسا پتا لگا وہ چٹھی آئی اٹھو کچھ چٹھی پہ دی چٹھی اٹھو ہے ماسٹر روشنڈال نے اچھا یہ اخبار ساتھ جڑی ہے راجہ صاحب نے زندگی چیز نے وعدہ کی تھی کننے وقت ہے کس نے چٹھی آئی تو پتا لگا اور بھی کشمیر نے کہا دی بڑے سن بڑا سا افسوس کی تاجے دی اچھا تو ساچے جہاں بھی نکلنا ہے ساچے خبار ہے جہاں بھی نکلنا ہے نکلنا ہے لیکن وہ نہیں نرے اس نے بڑے سی سیدھ رہی ہے تو بہت بہت سے ہے ہی ہے نکلنا ہی ہے نام ہی ہے راجہ صاحب نوزڑا کو اچھا تو جلہ تو ستھائی گیا جمہو جلہ چو نکلے ہو تو بال بچہ تو سنا کس طرح اس آیا میرے فادر نے دیتھ ہو گئی تھی تو میری مدر تو میرے دو براہ یہ دو پونچھ ساں پونچھ مارا مدر باو اتھا اچھا کانا باغج تھا نہیں ہے ہونے تبادلہ ہونا اتھا ساڑی زمین سکوچ یہ اتھا گئی ہے ساں پونچھ مانتو کل ہو گیا شروع ہو گیا کام مساد آتنا پھر جلہ اس لے پونچھ کے رچ سی کے رچ سی شیخ صاحب گئی ایک بار ہی اتھا اس دورانا بایجاز اترنا سی اتھا تو انہ نے نالے آئے مارا مدر بای تو اس تو بعد جمع اچھی تھا ہے تو ساں زندگی کس طرح گزاری کیا سنے اکٹیوٹی زمین ہیں جمع جو یہ ہے کہ جس وقت پہلے پہلے اتھا بڑا کمیونل فساد ہویا اور بڑا ضروری سی کہ لوگ آنچہ اعتماد پیدا کیتا جائے اس وقت میں مظلہ بہت آسان اتھا ہے علاقے بڑے لوگ مارے گئے اتھا ہے مظلہ بہت جس طریقہ نروح تھا اندو مسلمان اندو سکھ مارے گئے جمع مسلمان پڑے نقصان ہویا جسنی وجہ نہ لے سبتی پہلا کامسی کے اتھا ہے امن امن قائم کرنا دو واجہ دے ریفیجی اتھا آئے ادھروں آئے انہ نہیں ریابلیٹیشن نا انہ نے کوئی کمپ آئیم بنا انتظام کرنا چنانچہ سردار بودسنگ صاحب اسو لے پڑے ریابلیٹیشن منسٹر تا میں انہا نال انہا سکتری ساں پہلے تا یہ کام کتا ہی تھا امن بال کرنے نا تا پھر یہ کرنے نا پھر اس تھی بعد جسولہ رجورینا پونچنا علاقہ انہ نے مڑ فتح کیتا ہے انڈیان آرمی نے اتھا بھی بڑی کمینل تینشن سی یہ کہتا ہے آرمی جتا جائے تو جانے ہو جاننے ہو تھا آلت کا بڑھنی ہے دو آ جڑا آئے نان مسلم اتھوں اٹھ کے آئے آئے سی انہا مجمہ انتقامی جذبہ سی اس جذبہ نے دہت آسان صاحب تھی پہلے شہرہ رجوری پونچ مینڈر درہال بدل سنکوٹ اسر ایریے ویچ بڑا کام کیتا اور امن بال کیتا اور اس نے بیچ جڑایا آرمی نے کچھ لوگوں نے لیکن کافی لوگوں نے ایک جرنائر سے ایک یادو نارسن یا فقیر قسم جرنائر سے اس نے بھی بڑی موامنیز کیتی اور لوگ آج بھی رجوری پونچ اس وقت کی یاد کرنے بلکہ میرے خلاف اصلاح ایک سادش بنائی انہا نے ایک چٹھی میں بات جتا ہے دا سنو ایک لہی بیا تھی ہر باب پاک پاکستان پہ شوڑن پاکستان جڑے چھوڑ گئے سنو کبائلی کومنیستان کی مارا مطلبہ اس نے بنیاد پر آرمی نے گرفتار بھی کیتا لیکن شیخ عبداللہ نے سٹینڈ ریا آرمی جنرل لڑایا وہ بھی ڈسمیس ہویا ایتا سیول ایڈریسٹریٹر برگیٹی روز جنرل ناظیوں بھی پری مچ اور ریٹائر ہویا اور بھی اقدامات ہوئے لیکن بڑی ریزسٹنس ہوئی نیشنل گانفرننے اندر بھی ایڈوک آیا تھا پھر او دیو بعد میں نیشنل گانفرنس جنرل سیکٹری مندخب ہو گیا ایڈرل لڑایا پھر امرا مدربان امرا مدربان امرا مدربان کام سارا کیتا ایتا نیشنل گانفرنس کی نہیں تا جمعو کی کوئی ازامنی سی کرنا نیشنل گانفرنس کی اچا امرا مدربان لیکن نیشنل گانفرنس ایک مکمول آم تنزیم بنایا پتیکرلی کساان او مزدور جدن اونک منادم گرک ہے او سلا بچ بھی جیلے Probabilik 어떻게 جائے . اور پھر اس لکم جانس پر مجید آعا آؤ・میری م stad آئیوں کے علی وقتی دقیقت ڈالی chien gravیلے ایک دور گیا پھر شیخ صاحب نے بھی اختلاف ہو گیا شیخ صاحب نے اختلاف تر بن جا جو گیا پھر ست بن جا جا سی نیشنل کارپنڈ نے جیدے پھر ست بن جا جا پھر نیشنل کارپنڈ چھوڑیا سا ہی تھا بخی نے بھینا ہے بڑی کرپشن رشوت اور رپریشن تشدد بڑا ہو گیا اسان صادق بغیرانہ ملک ہے تب مطلب ہے دین سی بنائی دموکرات اکی نیشنل کارپنڈ او میرا مطلب ہے بڑی اپاپوڑر ہوئی اپنا اے خیال سی کے اتھے جیڑی فرکات ارانہ کو بتاہنے او نیم موبرنی ہو چاہی دی اگر اکمران پارٹی سیکل رہا تا پوزیشن میں کوئی سوشل دیموکراتک اور سوشلسٹ ہونی چاہی دی اور تاکہ جیڑی تسکنمنٹمینٹ اپ پیپل نی او میرا مطلب ہے رانگ چیدن بچنا جا لیکن تھوڑے عرصہ جی ساڑے کشمیر نے جڑے ساتھی سنسادت میرکاسم لیپی دار وغیرہ ایک کبر آگے دون ترے سالان انہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے مطلب ہے اس نے بڑا رول پلے کی تا اے مرڈ نیشنل کارپر شامل ہو گئے لیکن آسا ہاں بڑا چندہ جڑا اوپر آدھر رکھیا پھر اوڈیوباد ہوئے آگے مطلب ہے مختلف مسائل پر مطلب ہے آسانہ پہلے کومنسٹ پارٹی نار پرانہ تلک سی جس طرح میں سوئی دس اے دادا میر اہدر نے اس نے پاوجود نیشنل کانفرنس میں جرینے ہی ہمیں سوئی پارٹی نار پرانہ تلک لیا جس طرح انڈیا چائنا باہر ہوئی ہے جس طرح اے گل آخنے رہے ہیں شروع تھی کہ